جی ہاں 22 جنوری سے پہلے پہلے ہر مسلمان تک یہ ویڈیو آپ کو لازمی پہنچا دینی ہے میرے عزیزو مکمل بات سن کے جانا جب ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو جانکاری بھی پوری لے کر کے جانا آپ کا دل سے شکریہ جو لوگ پہلی وار میرے چینل پر آئے ہوں اور جو مجھے روزانہ دیکھتے ہیں آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمناوں کو پورا کرے اللہ آپ کو ہر پریشانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے دعا کریں اللہ فلسطین اور غازہ کے مظلوموں کی مولا تو غیب سے مدد فرما آمین کہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ 22 جنوری کو کیا ہونے والا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ 22 جنوری کو کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے آپ سب جانتے ہیں تو اسی کے مطابق میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو مفتی سلمان عزہری کا ایک بیان بھی سنوانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک میسیج میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں میں نے حال ہی میں یہ سنا ہے کہ کچھ مسلمان بھی آیودیا جانے کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ داری ٹوپی والے ہوں گے اور وہاں کا محول آپ کو معلوم ہی ہے ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی نظر میں آپ ایک آنکھ نہ بھائیں تو پہلی بات تو ہمارا مطلب کیا وہاں کو جانے کا ان کا کام ہے ان کو کرنے دیجئے لیکن جس مسلمان کا بھی یہ ذہن ہے ذہن کو بھی ختم کرتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان بھر میں میری ویڈیو دیکھی جاتی ہے کلام لوگ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں پہلی بار اگر چینل پر آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل ایک ان کا بٹن دبا دینا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والی ویڈیو ٹیم پر ملتی رہیں گے دوسری بات یہ کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا اگر اس سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ کتنے لوگوں کو ہمارے کلام اچھے لگتے ہیں اور بات صحیح لگتی ہے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں آپ کو مفتی سلمان آزہری کا ایک بیان سنوانے والا ہوں لیکن میرا ان بھائیوں سے پھر کہنا جو اپنا ذہن بنائے ہوئے کہ ہم بھی دیکھ کر آئیں گے بھائی مج جانا آپ کبھی بعد میں آئے ادھیا جائیں اور آپ کی نظر پڑ جائیں وہ ایک الگ بات لیکن پرسنلی اس طریقے سے آپ وہاں پر مج جانا ان کا کام ہے ان کو کرنے دیجئے دوسری بات میں آپ سے سوال جواب اسلامی کرتا ہوں ان پر دھیان دیجئے آج کا جو بیان میں آپ کو سنوانے کیلئے جا رہا ہوں اگر آپ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ پر لاکھوں روپے کا بھی کرزہ ہے یہاں تک کہ کروڑوں روپے کا بھی کرزہ ہے میرے عزیزو انشاءاللہ چھٹکیوں میں ختم ہو جائے گا کیسے ختم ہو جائے گا تو مکمل بنے رہا بتانے والا ہوں بہت بڑی انفورمیشن اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے میں آپ سے روزانہ اسلامی سوال جواب جو کرتا ہوں تو میں نے کل یہ سوال کیا تھا ابھی رکے کل سوال یہ تھا کہ کسی شخص کو ہم کسی شخص کو کچھ بتائیں تو جتنا سواب اس کو ملے گا اتنا ہی ہمیں ملے گا تو وہ ایسا کیا کام ہے جو ہم بتانے سے ہمیں سواب مل رہا ہے وہ نیکی کا راستہ ہے ماشاءاللہ آپ بھائیوں نہ بہنوں نہ بڑا اچھا جواب دیا تھا آج رجب کی ایک تاریخ ہو گئی ہے اور رجب کا چاند دیکھ گیا ہے اب چھے رجب کو عجمیر شریف کے اندر اے اے سبحان اللہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی کی چھٹی شریف کے تعلق سے عرص مبارک ہوتا ہے میرے عزیزو تو جو حضرت عجمیر شریف جانے والے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی عرص مبارک میں آپ جا سکتے ہیں لیکن وہاں کے مضابروں نے بڑے حالات خراب کر رکھے ہیں میرے عزیزو آپ ان سے تمہیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ جائیں زیارت کریں اور اس کے بعد ملحمد اللہ آپ سے اپنے گھر آ جائے چاند کی تاریخ کی بات آگی تھی تو میں نے بتا دیا آج جو ہے تیرے جنوری ہے اور چاند کی ایک تاریخ ہو گئی رجب کا مہینہ لگ چکا ہے پہلا بیان سنوا دوں آپ کو اس کے بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ اور کلام بھی بات میں سناؤں گا پہلا بیان سنیں اور پھر کلام سنیں آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن ہر بات کام کی ملے گی بیان کے اندر اتنا کچھ کام کا ملے گا آپ کو آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی زندگی بدل گئی دوسری بات یہ کل کا سوال کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ کسی کو نیگی کا راستہ اگر بتائیں گے تو آپ کو بھی اتنے سواب ملے گا جتنا اس پر اس کو عمل کرنے والے کو ملے گا صدقہ ہے کیا ہے میں آپ کو چار اپسن دے رہا ہوں آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں میرا کون سا بھائی کون سی بہن مجھے جواب دیں گے کمنٹ بوکچ میں اللہ کے نبی کا فرمان اور سلی جی نبی کی جہاں بات آتی ہے ابھی آپ سوچ رہوں گے ویڈیو سروع نہیں کر کے دکھا رہے ہیں ابھی دکھانے والا ہوں آپ کو مکمل بتانے والا ہوں لیکن یہ بات بھی کام کی چل رہی ہے نبی فرماتے ہیں زمانے کو گالی مد دو زمانے کو گالی مد دو کیونکہ اللہ تعالی ہی زمانے کا خالق ہے بھائی اللہ تعالی ہی پورے زمانے کا خالق ہے تو ہم کون ہوتے ہیں زمانے کو گالی دینے والے بھائی ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں گالی بکتے ہیں نہیں بکنی چاہیے میرے عزیز مفتی صاحب کا بیان سنتے ہیں اس میں کرزی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک بہت زبرتست طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اور جو سو پرسنٹ کامیاب ہے میرے عزیز ہاں انشاءاللہ ہر کوئی پریشان ہے تو آئیے پہلے بیان سنتے ہیں بیان تھوڑا لمبا ہے لیکن کام گاہ ہے میرے عزیز ہاں ایک ایک پوئنٹ دھیان سا سننا میرے عزیز ہاں آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سب کچھ گمبد خضرہ کل بی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بی تھا اور آج بھی ہے میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بی تھا اور آج بھی ہے میرے عزیز ہاں یہ ایمان کی حرارت ہے یہ ایمان کا چھوش ہے اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چھوٹی کا زور لگا چکی ہاں بند کرنا ہے یا بھڑکاؤں مولانا ہے اس کے پرگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے ہم نے کیا بھڑکایا ہے کس کو بھڑکایا ہے کس کے خلاف بھڑکایا ہے میں چھ مہینے میں ڈرڑ سو سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں کس جگہ فساد کر آیا کس جگہ پر حالات خراب کر آئے کہیں نہیں ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے سونے والا محمد عربی کا شیر اگر جا گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے سہرا سے جس نے ولٹ دیا تھا تخت رومہ کو سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر زید بیدار نہ ہو جائے کہیں سے بیدار نہ ہو جائے اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا وہ اللہ کی مرضی اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا اور یہ بات ناممکن نہیں ہے حل دوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہو جی انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں جاد رکھو جوانوں ایک ہی زندگی ملی ایک ہی جوانی ملی یہ گئی وہ آپس نہیں ملنی ایک ہی بار ملی ہے ایک دل دیا گیا ہے ایک جان دی گئی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے بازارو عورتوں پر دل دینا ہے اپنی زندگی خربان کرنی ہے یہ آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے اس لیلہ کے ہاتھ میں دوگے کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا یہ تو حالات ہیں ہم نے دیکھے ہیں اے نوجوانوں اے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو اسی کو تو عالی حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے شہد دکھائے زہر پلا ہے باتل ڈائن شوہر کچھ اس مردار پر کیا لنچائے دنیا دیکھی بھالی ہے آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا عالی حضرت سے سنو وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مخلص کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے آؤ اس نبی کے دروار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے میری حیات آپ کے لیے ہے میرا جینہ میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہیں پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سریعہ کر دیا بے شک خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا سبحان اللہ ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور خبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے بے شک حتیٰ کہ جنت میں چانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا فیصلہ کر لو ایک جان ہے ایک دل ہے دینا کس کو ہے آج فیصلہ کر کے اٹھنا کس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بھڑے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو سبحان اللہ ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوزے کاثر سے پانی پلا رہا ہو کس کو ہاتھ دینا ہے فیصلہ تمہارا ہے کسی کو آلہ حضرت نے کیا سچ کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانوں ان سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گے عزیزو یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چھلا گیا ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا ہوں کیا بات تھکان نہیں ہوتی کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لئے صبحان اللہ اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں میرے آقا آؤ کے مدد ہوئی ہے بے شکر تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے صبحان اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یہ طلب ہمیں جینہ سکھاتی ہے بے شکر جب زیادہ غم فتانے لگ جائیں جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں ہے نوجوانوں اس کو اس کو شکوے مت سنانا بریلی کے امام کا وظیفہ سنو ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج دے ہو بے شکر جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں بے شک جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں میرے عزیزوں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے بے شکر ہمیشہ ہمارا سہارا ہے ہمیشہ ہمارا بے ہم بے کسوں کاکس ہیں آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس اور نجانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے کتنی جگہوں سے ریجیک کی ہو گئے کتنی جگہوں سے ہمیں زلت دیکھنی پڑی مجھا کیا ہے تم نے مہورتن تبدیل کر دیا مرکز بدل دیا جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در بے شک نہیں اور کوئی کو فرما کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سبحان اللہ عالی حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کا دربار سبحان اللہ ایک نوجوان کرزوں میں پریشان تھا اب سنیں ادھیان سن یہ مثال دے کر جارہاں کرزوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے کرزہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے بعد قاضی صاحب نے اس کو بلایا کہا کیوں نہیں دیتا کرزہ کہا پریشان اللہ اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا کرزہ کہاں سے دوں گا کہا یہ سب بہانے نہیں چھلیں گے تین دن کا ٹائم ہے اگر تو کرزے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے اللہ حقی قاضی صاحب جج تھے جسٹس جب ان کا ہرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا روتا ہوا باہر جا رہا تھا ایک درویش سے ملاقات بھی پوچھا کیا ہوا اس نے غم کی بیپتہ سنا ہی میں تو تین دن کے بعد جیل جانے والا ہوں اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے کیوں اتنا پریشان حال ہے جائے ایک کانکر گھر میں جا کر کسرس سے حضور کو یاد کر سبحان اللہ یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا ہوں ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر اپنی مصیبتیں ہونے بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے جو تیرا دردم سمجھتے ہیں جی گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر دروت پڑھنے لگا یاد کر کے رونے لگا ایک بات میں بتاتا ہوں تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں اے ہے سبحان اللہ کیونکہ قرآن میں تمہارا تکلیف میں پڑھنا انہیں دیکھا نہیں جاتا جی رات گزرتی چلی گئی تھک ہار کر کے وہ سو گیا آنسوں اتنے گیرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی تھی جی روتے روتے رات کو سویا آنکھیں بند ہوئی خواب میں تاشدار مدینہ تشریف سبحان اللہ کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا مجھے یاد کیا بتا تیری حاجت کیا ہے رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے جی میں پریشان ہوں مجھے تین دن کا وقت دیا گیا ہے مجھے جیل بھیجا جائے گا حضور نے کہا صبح اٹھنا بادشاہ کے دربار میں جا جی یا وزیر جو اس وقت کا تھا خلیفہ اس کے دربار میں جا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار جی وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے اور پھر اگر میں کہوں وہ آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجک کر دیں گے ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں وہ آم آدمی نہیں وہ میرا عاشق ہے سبحان اللہ میرا سچا چانے والا اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں ایک ہزار بار اپنے نبی پر درود پڑتا ہے یہ بات اس کے اور میرے بیج میں ہے اس کی بیوی بھی نہیں جانتی اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا کل پڑنا بھول گیا تھا یہ غریب نوجوان ہے صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے سب کی صفے چیرتے ہوئے آگے بڑا کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے سبحان اللہ کیسی جرت کرتے ہیں آج لوگ سیدھے آگر کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے بھیجا بلایا کیا بات ہے کہ ہم میں کرزدار ہوں بہت کرزہ ہو چکا ہے مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا کہا حضور نے بھیجا کیوں کہہ رہا ہے مانگنا ہے جو مانگ لے اس نے کہا نہیں آقا نے کہا بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہا ہاں یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم ہزار بار درود پڑتے ہو سوال ہے کل تھک کر کے سو گئے تھے کل پڑنا بھول گئے تھے اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا کہا یہ تو رات ہے میری بیوی بھی نہیں جانتی اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری میراج کا دن ہے اس لیے کہ اب تک جو پڑتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے سبحان اللہ وہ سنتے بھی تھے وہ سنتے بھی تھے جوش میں آیا رکس کنا تھا وجد میں آیا خزانے کی چابیاں کھول دی جہاں میری مراد پوری ہو گئی آج تو بشارت نے کر کے آیا ہے جس کے لیے جیتا تھا مہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے جاں تجھے جو چاہیے لے جاں وہ نوجوہ غریب آدمی تھا تنگ دست مفلی ضرور تھا لالچی عیاش نہیں تھا ضرورت بھرکمال لیا اور چلتا بنا سیدھے عدالت میں آیا قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے کرز خاتے سب کا کرزہ ایک ہی دن میں چھکا دوں گا آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں سب آگئے چھے عدالت میں بیٹھے ہیں قاضی صاحب کرسی پر آئے جب یہ پورے سینہ تھانگ کر کھڑا ہے مال ہے آج دینا ہے ذلت نہیں ہوگی قاضی صاحب کی آواز آتی ہے گرجدار آبا اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا کہا تو اپنا کرزہ نہیں آدھا کرے گا تجھ پر جتنا کرزہ ہے میں اپنی جیب سے عدا کروں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی کہا یہی بات تو آپ تین دن پہلے بھی کر سکتے تھے جواب دھمکی دے رہے تھے جیل کی کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا قاضی صاحب کہتے ہیں تین دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا فیصلہ سنا کر چلا گیا جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لا ہے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے اس غریب کی مدد کر اللہ تجھے جنت عطا کرے گا میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں آج تو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے عطا کروں گا تو بیٹھ جا بیٹھ جا یہ تقرار چل رہی تھی جتنے کرزخاں کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجیے ہم نے مقدمہ کیا ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا اور زندگی پر چپی سے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے عدالت سے وجد کرتے ہوئے اتنا دیا سلکار نے مجھ کو جتنی میری عوقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں میرے کریم سے کر کترہ کسی نے مانگا دنیا بہادیہ ہے دور میں بہادیہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عزیزو دیکھا آپ حضور کو سچے دل سے یاد کرنے کا ان کی بارگامہ دروس شریف پڑھنے کا کتنا بڑا سلہ ملا ہے آپ نے بہت خوبی اس بیان میں سن لیا ہوگا میرے عزیز آپ نے بیان تو سن لیا آپ کلام بھی سن کے چلے جائیں میرے عزیز بڑا پیارا کلام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کلام آج میں نے پڑھا ہے واقعی اگر آپ سنیں گے دل کی گہرائی سے سننا اور اچھا لگے تو دعاوں سے نوازنا ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کلام شروع کرتے ہیں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر حسن و اخلاق اپنا اچھا کرے اپنے اندر آجزی پیدا کر لیں کبھی کسی کا دل مت دکھانا ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنا بی بچوں پر شفقت کرنا بھائی بہن پر شفقت کرنا چھوٹے بچوں پر اور اپنے اندر ایک ایسا بدلاؤ لائے کہ جب بھی آپ کبھی بولیں تو آپ کی زبان سے سچ ہی نکلیں جھوٹ سے بہت دور رہیں میرے عزیز جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور اس سے بے برکتی ہوتی ہے گھر میں برکت نہیں آتی ہے گھر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے میرے عزیز جھوٹ سے بچیں فلسطین اور غازہ کے مظلوموں کے لئے دل سے دعا کرے اللہ ان کی گھر سے مدد فرمائے آمین یا رب العالمین کوئی بھی میرا بھائی بائی جنوری کو وہاں جانے کی سوچ رہا ہے تو نہ جائے ٹھیک ہے بلکل نہ جائے آپ سے ریکویسٹیں میری چلیئے انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں آپ کا دل سے شکر ہے کہ آپ آخر تک یہاں تک رکھ رہے ہیں اب یہاں تک آگئے ہیں تو کلام بھی سن لیجی انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک آنے والے میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک آنے والے برستہ نہیں برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر میں برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور مدینے کے خطے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو راکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو راکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور تُو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمیں آلم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میں مجرم ہوا کہا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کہا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کہا مجھے ساتھ لے لو مجھے ساتھ لے لو کی راستے میں ہے جا بٹ جا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور تیرا کھائے تیرے غلاموں سے اُلجھے ہے منکر جب کھانے غررانے والے رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی ان کا چر چارہ ہے گارہ ہے گا یوں گی ان کا چر چارہ ہے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اب آئی شفاعت اب آئی شفاعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئے آئے ارے زراچن لے میرے گھبرانے والے زراچن لے میرے گھبرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے لے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے اب عالی حضرت آخر میں کیا لکھتے ہیں سنیے نا رضا نفس دشمن رضا پیارے رضا میرے رضا سوڑے رضا رضا نفس دشمن ہے کہیں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہیں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام جیسا بھی لگا ہو بس دعاوں سے نوازیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے کلامِ عالی حضرت جب بھی پڑھتے ہیں ایک عجیب سی کیافیت ہوتی ہے میرے عزیزوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک بنے رہے ہوں گے آج مجھے آپ کی ایک کمنٹ چاہیے کیا کمنٹ چاہیے کہ میں نے آپ کی اس ویڈیو کو اس کلام کو آخر تک سنا ہے یہ کمنٹ مجھے ضرور چاہیے انشاءاللہ تاکہ مجھے پتہ لگے میرے کتنے بھائی میرے کتنی بہن ہیں میرا پورا کلام سنتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھئے گا